تب سے اس چور پولیس کی ریس میں جو ہمیشہ جیتایا ہے اسے کہتے ہیں چور آئیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس ریس میں موسیقی 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 موس ups موسیقی نو پرے سار چھوڑ دو نا سار چلو ساتھ میں آگے سے نہیں ہونا چاہیے سمجھا سار سار جانے دیجی نا سر گاڑی کو اٹھا لیا ہے اب تو بھی سٹیشن سار جانے دیجی نا سر پلیس کم پکڑے دیجی نا سر پلیس کم پکڑے دیجی نا سر سار ایک بھیل نکال کے کندے پہ لے کیا رہے ہو یہاں بیک بیل پہ کاری چلا آگے کی بیل کی ضرورت نہیں ہے اس لیے نکال لیا میں نے سر کس کرتا ہے سنیے سر پلیس سر آج اپنے ایسا ایک کا کلیکشن سالان کھان کی موی کی طرح آرے انسپیکٹر آرہا ہے سر نمازتے سر کیوں آج کے کلیکشن کا کیا ہوا ہم جو کام کرتے ہو دکے لوگ کر لیتے ہیں کوئی پیسے نہیں دے رہا ہے اگر مانگو تو گھور کے دیکھتا ہے لیکن ہم لوگ چھوڑتے نہیں ہیں سر بچہ کچھ آچھین لیتے ہیں ہاں سر یہ گاڑی اب تک کوئی لینے نہیں آیا سر گاڑی کا نمبر نوٹ کر کے اس کی پوری ڈیٹیل نکالو تم کوئی کام مت کرنا یا سر ابزی بلیک فید گول یہ گاڑی کا نمبر ہے کیا TN05AU4132 یہ میرے بیٹے کی گاڑی ہے آپ کا بیٹا نو پارکنگ میں گاڑی چھوڑ کے گیا ہے تو پھر یہ گاڑی کس کی ہے سر یہی نمبر اور یہی کلر کی گاڑی ادھر وہ چوری کی گاڑی ہوگی سر سر یہ ہمیں ہی کنخوز کر رہا ہے سر آج کل کے لڑکے آر سی بک اور گاڑی کے سارے ڈاکومنٹس پیٹرول ٹرینک کے کور میں رکھ کر چلے جاتے ہیں وہ ضرور کوئی چور ہوگا اس نے وہ سب لے کر کے ضرور اس کا ڈوپلیکیٹ بنا لیا ہوگا اور آپ لوگ بھی پچاس سو کے چکر میں سر ایسے بات کر رہا جیسے دیا ہے آپ لوگ کیا کرتے ہیں پتا ہے گاڑی کے آر سی بک کا نمبر اور گاڑی کے نمبر پلیٹ کا نمبر چیک کرتے ہیں کہ دونوں ایک ہی ہے یا نہیں لیکن کبھی بھی آپ لوگ انجن نمبر اور چیزز کا نمبر چیک کرتے ہیں کیا یہ جیسا بول رہا ہے ویسے کام کریں گے تو پوری ڈیپارٹمنٹ کو کورلا میں کام کرنا پڑے گا سر ایک منٹ اس دنیا میں سب سے پہلے چور آیا پھر اس کو پکڑنے کے لیے دوسرے نمبر پر پولیس آئے ہاں سر ہاں سر اس دن سے لے کر آج تک پولیس جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہی ہے یہ بڑھا کھڑ سو مدھی لیے جور آج بھی پہلے نمبر پر ہے ہیلو بولیے ہاں ایک گاڑی کے بارے میں چھوٹی سی انکوائری ہے پولیس بولیے سر میں لکھ لے سا ہوں اس کا ڈیٹیلز اور ایڈریس چاہیے نمبر فائیو آب لیک ون کپاسوالی نائنٹین سٹریٹ ماتوں گا تیرا نامی راجہ ہے گیا ہاں سر ابزی بلیک پیت گولڈ ہاں وہ میری بھائی کے وہ تیری بھائی کے کیا گاڑی کو نو پارکنگ میں چھوڑ کے پولیس سٹیشن لینے کیوں نے آیا ایسا کس کام ہے بیزی ہے میں نے گاڑی کو نو پارکنگ میں چھوڑے سر میری گاڑی کو چوری ہوئے چھے مینے ہو گئے سر میں نے آرٹیو کے پولیس سٹیشن میں کمپنیٹ بھی کی ہے اور اس کے ایف آئر کی زیروکس میرے گھر پر رکھی ہوئے ای ایف آئر کوپی لے کے آ سر یہ لیجی سر سر میری گاڑی مل گئے کیا ابھی تک میں نے اس کا لون بھی نہیں بھرہا ہے سر تو وہ لون میں بھر دوں کیا میں نے شب مہورت دیکھ کر اس گاڑی کو لیا تھا سر اس کے بعد میری زندگی میں کافی سارے چینجز ہوئے تو وہ فلم کہے رو دھنوش ہے کیا جیسا اس کے فلم میں ہوا تھا ویسا تو بتا رہا ہے کیس پولیس ٹیشن میں کمپنیٹ گیا تھا رٹیو پولیس ٹیشن میں سر ادھر کی فارمیلٹیز پوری کر کے ہمارے پولیس ٹیشن میں آنا ادھر بھی فارمیلٹیز ہے پتا ہے نا فارمیلٹیز سمجھ میں نہیں آ رہے تجھے اے بس ٹوپ پر ایک لڑکی کا خون ہو آتا نا ہم لوگوں نے ایک بائک ڈھونڈ نکالا ہے اس کی گروپ کے ساتھ ایک فوٹو کچھ وائیں گے اور پیپر میں چھاپیں گے سر آپ نے بائک کو تو ڈھونڈ دیا ہے لیکن چور کو کب پکڑیں گے ان کو بھی ہم ہی پکڑیں گے آپ لوگ تو پکڑیں گے نہیں چور پکڑا جائے گا تو آپ کو انفارم کر دیں گے آپ فوٹو کچھنے کے لیے آ جائیے گا اتنا ہی بہت ہے آپ لوگ کے لیے سر ہم نے سنے کہ آپ کے پاس بہت ساری کیس پینڈنگ ہے جب دیکھیں پولیس کی برائی کرتی رہتی ہیں آپ لوگ ارے ہم لوگ بھی انسان ہیں بھائی سر اس بائک چوری کے پیچھے کوئی نیٹ ورک ہے کیا تمہارے فالتوں کے سوالوں کو جواب نہیں ہے میرے پاس سر اس کے پیچھے کوئی نیٹ ورک ہے یہ پیو بھائی گاڑی چھوڑ کے یہاں بیٹھ کے دارو پینا ہے اس سے اچھا تجھے پیش پینا چاہیے گاڑی کے لیے میں جیل جاؤں کیا بھائی آپ بیٹھو نا بھائی مڈی کا دوست تیسلے تجھے ہزت دیا تو تو ہماری ہزت تارے گا اے بھڑھے ہم لوگ بارود کے ڈھیر پر بیٹھ کر سکریٹ پیتے ہیں ہمیں مت سکھا کی ہمیں کیا کرنا چاہیے سمجھا کل صبح نیا بائک نئے گیٹ اپ میں ہم پھر سے بزنس سٹارٹ کرتے ہیں پھر دیکھنا ہماری قسمت نکل پڑے گی ڈس سال کی عمر سے تیر کو دیماغ کی بیماری ہے ڈس سکول میں گیم مجھانے جا رہا ہوں لیکن یہ کام آئے گی مرکو اے لوگ ڈیٹ گیفٹ چپکاتے ہیں تو گاڑ گیفٹ چپکا دیا گاڑی خریدنے کے لئے تیرے باپ نے پیسے دیا گیا بھگوان کی رحمت سے کمارا ہوں گاڑ گیفٹ نہیں ہے گاڑی لے اور نکلیں آسے آج کل بھگوان کو بہت ماننے لگیا اے نکل چل بیٹ آج کل بھگوان کو بھگوان کو بھگوان کی خارج ہانت مار ہانت مار ہانت مار ہانت مار مجھے 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 مارجلہ کیسے یاد کیا؟ کیوں؟ کیوں؟ تجھے پتا نہیں ہے کیا؟ تُو امینیسیا پیشنٹ ہے ایک نئے لڑکی نے میرے مال پہ ہاتھ پا رہا ہے کیا رہے؟ تجھے بتائے بھی نہ کسی کو لیتا ہوں کیا؟ کیا اپنے ایریا میں کسی نے ہاتھ ساف کیا؟ اپنے ایریا میں کرتا تو چل جاتا لیکن مجھ سے کیا ہے اس نے کس ایریا میں؟ بھائی پبلک مال کے پاس گنپتی سٹریٹ میں بھائی ہم لوگوں کو بائک سے گرا کر ہم سے چین چھین کر بھاگ گیا بھائی وہ اے کتنی بارک آیا تجھے کالی مرچ زیادہ چاہیے مجھے اکلی تجھے جا اندر جا تو بس ایریہ بتا بھائی کی خارک سارق 08 بھائی 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 بھلی بھائی بھالی بھGoahan اس لئے خلق میں جل آتھ سے لڑ 모�PS ا�나 ہے نچے لڑکے کو دندی میں رکھایا اس لئے خلق میں جل آئے ایپ منٹ پوچھ کر بتاتا ہوں روکیئے پوچھ کر بتاتا ہوں بولو بھائی میں نے اچھی طرح سے پوچھتاچ کر لی ہے دس پندرہ سال سے اس دھندے میں کام کرنے والے لڑکے ہیں کوئی نیا لڑکا نہیں ہے پریشان مت ہو کوئی کالیج کا لڑکا اپنی جیب خرچ کے لیے ہاتھ مار رہا ہوگا وہ کسی گینگ کا نہیں ہے وہ کسی کالیج کا لڑکا نہیں ہے بھائی وہ پکا دھندے والا لڑکا ہے بائیٹ میں کیسے سٹنٹ دکھا ہے پتہ ہے وہ میرے ہاتھ سے جیب چھیک کر لے گیا جانے دے اسے اپنی گلی میں کتہ بھی شیر ہوتا ہے وہ ہاتھ ضرور آئے گا اسے تب دیکھ لیں گے سمجھا فون رکھ کیا ہوا پتہ چلا کون ہے اپنی گلی میں کتہ کو دوڑا رہی ہے وہ ٹریننگ کے لیے ٹریننگ کے لیے سب کچھ ریڈی ہے نا ہاں بیٹا ریڈی ہے तुجھے پتہ ہے پکڑ اسے اس کی تو آج داروں میں ڈیزائن اچھی رہی ہے نا میڈو نایس ڈیزائن پاک کر دیجئے جی میڈو تھنکس میڈو اوکی میرے بیگ چوری کر کے بھاگ رہے ہیں پکڑوں کوئی پکڑوں انہیں میرے بیگ اے اپنے گاڑی کے بیچے کوئی آ رہا ہے اے 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 وہ بیگ لے کر بھاگ رہا ہے ابے روک اے اے بھائی بھائی رکو ایک منٹ سنو پہلے اسے پوچھتے کی کونسی گینگ کا ہے کیوں رہے نام کیا ہے رہے تیرا جاپان جاپان مارو رہے اس کو اے رکھ جائے رہے اے تو کسی رہے گئے بتانا تیر کو پوچھ رہا ہوں میں لیچے اتار اس کو کسی رہے گئے بھے تو بھول بھول ساکھی ناکہ ساکھی ناکہ کیا تجھے کیا لگتا ہم لوگ یڈے ہیں کیا جو ہم لوگوں کی مادھے پر لکھایا اگر سٹک گئی نا تو تجھے سٹکا دیں گے اگر تجھے چوری کرنا تھا تو پبلک سے کرنا تھا ہم لوگوں سے کیوں کیا تم سے چوری کروں گا تو کچھ نہیں ہوگا پبلک سے چوری کروں گا تو وہ پولص کے پاس جائیں گے تم لوگوں کو لوٹوں گا تو تم نہ ہی جاؤ گے تیرے ہاتھ پہر صحیح سلامت ہے تو تیرے کو بھی ہماری طرح محنت کر کے کمانا چاہیے نا شادی سے پہلے سواگرات مرانی کی سوچ رہا ہے کیا یڈا ہے کیا زندہ ہے یا مر گیا زندہ ہے نام کیا ہے جاپان کس ایریا سے ساکین آکا ہم 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 نے پوچھ لیا ہے آپ کو پوچھنا ہے تو پوچھ لو دکھنے میں تو بچہ لگ رہا ہے پڑھائی کیے تنہے ہی میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں کتنی پڑھائی کیے آٹھویں تک پڑھاؤں میں نے کہا تھا نا پڑھا لکھا ہے ارے بات کیا کر رہا ہے اے تم لوگ سمالو اسے چلا چلا رکھ تُو اس دھندے میں کب سے ہے کیوں پوچھ رہا ہوں سوال کا جواب دے میں دس پندر سال سے ہوں میں نے کتنے سال تجھے ٹرین کیا دو سال میں نے تیرے جیسے نئے لڑکے کو دو سال ٹریننگ دے کر اپنے دھندے میں شامل کیا کیا تُو میرا ایک کام کرے گا کونسا کام تُو اسے اپنے دھندے میں شامل کر کیا بول رہا ہے بھائی دشمن کو ختم کرو یا پھر نزدیک رکھو اپنی ٹیم میں لڑکوں کی کمی ہے ہم دوسرے آپشن کو اپنائیں گے کیا سوچ رہا ہے تُو جتنی بھی گالیاں دے رہا ہے نا اسے مجھے لگتا ہے تُو اس کی تاریف کر رہا ہے وہ کونے پتا نہیں رسک ہو جائے گا تُجھے کام سکھانے سے پہلے ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا مجھے اس پر بھروسہ نہیں ہے بھائی اچھا ہوگا کہ تُو اسے رکھ لے یہ جو بول رہا ہے وہ مان لے اس دندے کے لیے کیمپس انٹرویوز کر کے تھوڑے لڑکے رکھ سکتے اے ساتھ ہاتھ ملائے گا تُو جتنی چوری کرے گا اتنا پیسہ میں تُجھے دوں گا تُو ہمارے لیے کام کرے گا اگر پولیس نے تُجھے پکڑ دیا تو ہم تُجھے بچائیں گے کیا سوچ رہا ہے تُو تُو نے جو کیا اس کے بعد تُجھے مار دینا چاہیے تھا لیکن چھوڑ دیا کتنا فوٹیج کھاتا ہے اب سے یہ ہماری ٹیم میں ہے کل سے تیری ٹریننگ ہوگی کسی بھی عورت کے گلے میں چین نہیں ہونی چاہیے سٹارٹ کرو تُم لوگ اولیمپک کے علاوہ سونا جہاں کہیں بھی ہوگا ہم چھوڑی کریں گے ہم چھوڑ دینا چھوڑ دیا ہم چھوڑ دیا aaS ہم چھوڑ دیا ہم چھوڑی کر تو چلے نہیں تو צ Beautiful سامنے کتنے لوگ ڈکھ رہے ہیں چھے اور تین لوگ اورتوں کے گلے کو نیچے دیکھتے ہیں لیکن ہمیں صرف گلے کو دیکھنا ہے ہاتھ مارنا ہے صرف چین پہ ٹھیک ہے بھائی اب ات تیری تو چوری کرنا آسان ہے کیا وہ جوان لڑکیاں ہیں ایسے لوگوں کو تارگیٹ کرو جو چوری کرنے کے بعد ہمارے پیچھے نہ آسکے اگر بڑڈی نہیں ملی تو آنٹی پہ نجل ڈالنا ہے آنٹی کی گوز میں بچہ ہے کی نہیں وہ دیکھنا ہے ہم جب چین چورائیں گے تو اس کا دھیان چین پر نہیں بچے پہ ہونا چاہیے اگر بچہ نہ بھی ہو تو یہ دیکھنا اس نے ساڑھی پہنی تاکہ وہ ہمارے پیچھے دوڑ کرنا سکے کلتی سے بھی موڑی دار بینے لڑکے پر ہاتھ ساپ مٹ کرنا ایسے لوگوں کو ہاتھ لگائے گا دیماغ میں بیٹھا لے ہم دے پر وایے چلے پولس کو نہ ملے ٹولی بناک چلے چلے چالے ہے نائی چلے چلے عائی پہ یہ چلے حسنا میری چین آہ 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 میری چین آہ 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 مرے مرے چین ، میرے بھول چلی آج یہ د Incت kr سورے کا بھاٹھ ایک گرام مچھا رہا ہے ایک سورے کی تیمت بہت پیسے بڑھے ہیں تاہیے ایسا ملکہ ہے 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 یہ کا موسیقی 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 سنڈے اپنی لڑکیں ہیں آجا اے کل سنڈے ہے انجوائی کرو یہ رہے تمہارے پیسے بھائی میں کل اکیلے کام کرنا چاہتا ہوں اکیلا کیا اوکھار لے گا تو ابھی تک تری ٹریننگ پوری نہیں ہوئی ہے شادی سے پہلے سوہاگ رات بنانے کی سوچ رہا ہے ٹریننگ بہت ہو گیا بھائی سنڈے کو چوری نہیں کرتے رسکی ہے وہ تو نشے میں بول رہا ہے تو اسے ٹک سے سمجھاتا کیوں نہیں بس ہاتھ مارنے کا ہے چاہے سنڈے ہو یا منڈے اے بوڑ لے کرنا کل سنڈے ہے شہر میں صرف دو جگہ زیادہ بھیڑ ہوتی ہے ایک بیچ پر اور دوسرا مال میں بیچ پر بہت سارے پولیس والے ہوں گے اس لئے وہ ایریا رسکی ہے ہمارا ٹارگٹ ہے صرف مال شہر کے اندر بڑے بڑے مال ہے پہلا ہے ملاڈ کے اندر یہ مال بہت بڑا ہے گیا کبھی اور دوسرا مال ہے گھاٹ کو پر میں یہ دیکھ اور تیسرا مال اندھیری میں اور یہ چوتھا والا ساکینہ کا اور یہ پانچوہ مال پورلا میں چھتھا مال بھانڈوپ میں ہے اور یہ ساتوہ مال میرا روڈ میں تو سب سے بڑے مال جو ملاڈ میں ہیں وہاں نہیں جائیں گے کیونکہ آس پاس میں پولیس ٹیشن ہے گھاٹ کو پر نہیں جائیں گے کیونکہ وہاں ہم پہلے بھی ہاتھ ساف کر چکے ہیں ایک مہینے کا گیپ تو چاہیے ہی پولیس نظر رکھتی ہے ابھی وہ سیف نہیں ہے اور تیسرا مال جو اندھیری میں ہے وہ بھی سیف نہیں ہے کیونکہ وہاں دوسرا گینگ ہے لفڑا ہو جائے گا اس گینگ کی وجہ سے ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے انپینیٹی مال ارے وہ تیرے زمانے میں تھا ابھی اس مال کی طرف کوئی پلٹ کر دیکھتا بھی نہیں ہے دوسرا پلنٹ بتاؤ بھائی یہ ساکین آکا ہے اور یہ کورلا بیچ کا علاقہ صحیح نہیں ہے کیونکہ یہاں ایک اور گینگ ہے اور وہ گینگ والے ہم سے ہمارا سامان چھین سکتے ہیں تو کل کے لیے سب سے سیف سیف مال رہے گا بھانڈوک کا ہماری ٹیم میں تُو نیا ہے تُو اُدھر سے شروعات کرے گا سمجھ گیا نہیں بھائی میرا ٹارگٹ ہے بیچ یا ابھی یہ جگہ بہت رسکی ہے تو آخر چوری کسے کرے گا کیا پلانے ترہا وہ میں دیکھ لوں گا ٹارگٹ بتاؤ بھاگو اور ہری رنگ کی ساری پین کو جو جاری ہی نا وہی ٹارگٹ ہے اپنا ٹھیک ہے سن کا بتاؤں گیا دے دی 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 تہ ٹھیک ہے اے ای compadence اِر тур ٹھیک ہے خیارن روسر رسیا ہے خاکا روس روس ایرون چیئی آہ! 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 کوئی پکرو اسے! میری چین! آہ! 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 مجھے 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 ہے آہ 18 19 20 یہ 20 ہے لیکن جاؤ ٹھیک ہے جو کسٹمر نہیں ہوتے ہیں ان کا سیلینڈر ہوتل میں بیچ کر ایک سبتہ تک جو روٹیشن کرتا ہے نا آج کے بعد وہ سب بند ہو جانا چاہیے میں ایسا انسان نہیں ہوں مجھ پر الزامت لگا اچھا میں جھوٹ بول رہا ہوں کیا میں نے تمہیں اپنے گھر پر سیلینڈر ڈالنے کے لیے کہا تھا کیا ہوا میرے بی بی مجھے روز جھاڑو سے مارتی ہے ارے ایسا ہے کیا سر اے سر کے بارے میں مجھے بتائے کیوں نہیں بھول گیا بھائی ساری ساری کیا اتنی بڑی گیا سیجنسی کا مائے آنر کیسے بنا ہو تم کو پتہ ہے مہنت کے دم پر تمہاری طرح نہیں ہوں کی دوسرے مالے پر بھی جانا ہو تو لیپٹ کا انتظار کروں لیپٹ ہے تب ہی اوپر جاؤں سمجھ گئے پانچ میں مالے پر بھی سیڑھی سے جاتا تھا اور اپنے کندے پر سیلینڈر اٹھا کر لے جاتا تھا اے باہ اے تو کیوں اثرہ ہے میں تو یہ سوچ رہا تھے کہ آپ سیلینڈر کیسے اٹھاتے ہوں گے اے بکوان اور کتنے مالے پر چڑھنا پڑے گا بھائی کتنی بکواز بات کر رہے ہو تم لیکن تم سے بیٹر میں ہوں جاؤ چل جاپان یہ تو بڑ بڑ ہاتے رہیں گے جاپان اے اے تم لوگوں کو پتہ ہے کیا ساؤتھ افریقہ میں پیدا ہوا کرکیٹ پلیئر جان ٹی روڈز اپنی بیٹی کا نام انڈیا رکھا تھا اور تم یہاں انڈیا میں پیدا ہوئے ہو تمہارا نام جاپان کس نے رکھ دیا وہ بات یہ ہے کہ جاپان کے لوگ بہت ہی ایکٹیو ہوتے ہیں تمہارا ان کا کوئی سنبند نہیں ہے پھر بھی کیوں پہلے میری بات سنیے سر بتاؤ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ if we can't do anything nobody can do anything تمہاری زبان لڑکھڑا رہی ہے سر سب جانتے ہیں جاپان والوں سے جو نہیں ہو سکتا دنیا میں کسی سے بھی نہیں ہو سکتا سر میں ایسا ہی ہوں سر سائیڈ ہو جائیے باتنا سائلینسر کے دھویں سے کالے ہو جائیں گے سلینڈر کو کیوں کس کر رہے ہیں سلینڈر کو کس نہیں کر رہا ہوں گدے جا تو اپنا کام کر اچھا یہ سب جانے دے اس کا نام جاپان کس نے رکھ دیا یہ بتا سر اس کا نام جاپان نہیں جیون تھا پر بچپن سے ہی وہ اتنا ایکٹیو ہے کہ جاپانیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا سر آپ کو یقین نہ ہو تو اسی سے پوچھ لیجینا سر خود کا نام اس لے جاپان ہٹ لیا یہ بات ہے اے اے تیرا نام جاپان کس نے رکھا بتا کر جا رکھ جا آپ کا نام سر رسوٹی ہے ہاں میں ہوں کیا آنٹی گراونڈ فلور کا ایڈرس ہے اور رہتی ہے سیکنڈ فلور پہ گصہ مت کرو بیٹا جب باریش آئی تھی تو پہلے ماہلے تک پانی بھار گیا تھا اس لیے دوسری ماہلے پر آ کر رہنے لگے چھے سو بیس روپے چھے سو بیس روپے چار سو ہے نا اوپر کے دو سو بیس سرکار دے دے گی نا آپ کے آکاؤنٹ میں جب چار سو روپے بھاو تھا تو ادھر ادھر ادھاری کر کے گیس کھریدتے تھے اب چھے سو بیس روپے ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سن بھائیہ اس لیے کر اندر کچن کی طرف رکھ دے میں پیسے لے کر آتی ہوں پھر بولے گی گیس چالو کر کے کھانا بھی پکا دو آو ایڈیٹ کئی کے یہ تم ہاتھ ہاتھ کیسے لگا رہے ہو ہاں مجھے لگا خالی سیلنڈر ہے تو کھین چلا میری کمر تمہیں ایمٹی سیلنڈر دکھائے دیتی ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے اس پر چلا کیوں رہی ہے وہ بیچارہ ہمارے لیے دو مالے تک چڑھ کر سیلنڈر لے کر آیا اور اس کے اوپر چلا نا اچھی بات ہے کیا سوری بھائیہ میری بیٹی ایسی ہی ہے یہ لو پیسے یہ لو نا سوری بھائیہ موسیقی لفنگے کہ جب تُو میرے گھر پہ سیلنڈر کی ڈیلیوری کرنے آیا تھا تب تُو نے آکر میری کمر پکڑ لی تھی اور آج مجھے ہاں پر اکیلا دیکھ کر میرا پیچھا کر رہے تُو کس قسم گنسان ہے چپرے پیسے نکالنے آیا ہوں سڑک سنسان ہے تُو دیکھنا ایٹی ایم کے باہر سیکیورٹی بھی نہیں یہ دیکھا تجھ پر گندی نظر سے دیکھ رہے ہیں باہر بیٹھے تین بیوڑے یہ دیکھا کیا ایٹی ایم میں سیکیورٹی گارڈ نہیں ہے تب ہی پیسے نکالنے کا مان ہوا تجھے یہ دیکھ ایسا ہوتا ہے تجھے پتا نہیں ہے دو پل میں کیا سے کیا ہو جائے گا باتا بھی ہے ایٹی ایم مطلب اینی ٹائم من ہی نہیں ہوتا اینی ٹائم مرڈر ہوتا ہے میں تو پاگل ہوں نا تیری مدد کرنے کے لیے آگیا شانی بنتی ہے اب سنبھل کے جانا ماو ڈشکو اس نے مجھ پر ہاتھ اٹ آیا میں کون ہوں تُجھے پتا نہیں ہے کون آیا تھا یہاں جب وہ دارو کی بوٹل لے کر کہوں ram مرحبا ایک لڑکے نے مجھے مرہا میں نے پیجا کیوں مرہا تو اس نے کہا دیش کی مہلا سورکشت نہیں ہے اچھا کیا مارکر تیری جیسے انسان کے ساتھ جب ایسا سلوک ہوگا نا تب ہی تیری اکل ٹھکانے آئے گی چل جا بکواس کرتے رہتی ہے تو کیا جھاسی کی رانی ہے پاپا وہ دیکھنے میں کیسا تھا دکھ جا بیٹی سوچ کر بتاتا ہوں یہ کیا وہ دوبلا آدمی ہے چوبیس گھنٹے دارو پی کر پڑا رہے گا تو سب دوبلا ہی نظر آئے گا مجھے ری کریکشن کرنے دے وہ کیس سیلنڈر کی ڈیلیوری کرتا ہے اوے تو ادھر کیوں بیٹھا ہے ایسی روم کا کام ہے پیٹنگ کرنے کے لیے آیا ہوں اچھے پیسے ملیں گے اسی لیے میں یہاں آیا ہوں سیکیریٹی کا کام ہے نا تیرا وہ بھی ٹھیک سے نہیں کرتا اکڑ کے بات کرتا ہے تھوڑی دیر پہلے کہا گیا تھا تُو اچھا وہ دارو پی کر سو گیا تھا پوری طرف فریشوں کا ڈیوٹی پر آیا ہوں ڈیوٹی کے ٹائم پہ پی کے آتا ہے سب کی سیفٹی رکھنا تیرا کام ہے نا دوبارہ ڈیوٹی میں پی کر رہا ہے نا تو 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 ڈالوں گا اس کا یونیفرم اتروا کر ہی چھوڑوں گا میں مجھے نا تھوڑا سا کنفیوزن ہو رہا ہے کیا کنفیوزن ہو رہا ہے پہلے دن وہ تیرے گھر پر آیا پھر اس نے تیری کمر کو پکڑا اور تجھے فالو کیا اس لئے تجھے گسہ آ گیا اور تُو نے اس کو مارا اور اسی گسے کی وجہ سے اس نے تیرے پتا جی کو مارا اب اس نے تیرے پتا جی کو جان بوچ کر مارا یا انجانے میں یہی تیرا ڈاؤٹ ہے نا بول اچھا تم لوگ کونسی گیس ایجنسی سے سلنڈر خریدتے ہو شریف اینکٹیشورہ گیس ایجنسی تو وہاں جا کر انکوائری کریں گے تو پتہ چل جائے گا تم ہی بھارتی ہو کیا ہاں سر میری کمپنی کا نام ہے شریف اینکٹیشورہ گیس ایجنسی یہ بھارت گیس دیکھ رہی ہو نا اس کا اس ایریے کا ڈیلر میں ہوں لیکن تمہارا وہ دیوانہ اس بھارت کے آگے آگے ایک ماترہ آئی لگا کر بھارتی گیس بھارتی گیس سبھی سلنڈر پر لکھ کر پورے ایریے میں بانٹ رہا ہے لوگ مجھے پھون کر کر کے پوچھ رہے ہیں بھارتی ملے گی کیا بھارتی ملے گی کیا تو میں کیا کروں بولو یہ سوچ کر میں پریشان ہوں کہ وہ گیس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یا کسی لڑکی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یہ ہی سمجھ نہیں پا رہا ہوں یہ میرے لیے بہت بڑی پہلی بن گئی ہے بیٹی تم مجھ سے پیار کرتی ہو یا وہ تم سے پیار کرتا ہے یہ مجھے پتہ نہیں لیکن تم دونوں مل کر میری گیس ایجنسی کی وات مت لگاؤ سمجھ گئی نا آگیا سمجھ کو نکلو آہ 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 اس دن جب کوئی مجھ سے چین سنچ کر کے جا رہا تھا تو اس نے اسے پکڑ کر مارا تھا اور آج وہی وہی دوسری عورتوں سے چین سنچ کر رہا ہے یہ سب دیکھ کر مجھے یقین نہیں ہی ہو رہا تجھے یقین ہے یہ سب اس نے کیا ہے مجھے پتا ہے تو ابھی تو کیا کرے گی ایک دو تین چار ٹھیک سکن لو جاؤ چاپان ہے کیا بیٹی اب وہ یہاں پر کام نہیں کرتا ہے ابھی کہاں کام کر رہا ہے مجھے پتا نہیں ہے لیکن یہاں نہیں ہے جاؤ چلے آتے ہیں سکاؤنڈر سر ان لوگوں نے بھابی جی پر یہاں ساف کر دیا ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے سر مطلب اگر وکٹیم کوئی اور ہوگا تو تم ایکشن نہیں لوگے تھوڑی ریسپونسیبیلٹی سے بات کیا کرو سر اس کی شکل ٹھیک سے دکھائی نہیں دیری سر دوسرے اینگل کا سی 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 ٹی وی فوٹیج دے کرو سوری سر اس ایریا میں ایک ہی سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا تھا اس کیمرے کا وائر ان لوگوں نے پکا پلان کر کے کارٹ دیا اور پھر چوری کی ہم لوگ نے یہ فوٹیج اس ایریا کے وائل ماؤنٹ سی سی ٹی وی سے نکالی ہوئی فوٹیج ہے سر ڈوکٹر لائن پر ہیں ہسپٹیل میں میڈم کو ہوش آ گیا ہے بول دو آراؤن اوکے سر اس کیس کے بارے میں انسپیکٹر دلیپ سے بات کرنی ان کو میرے پاس جلدی بھیجو اوکے سر موسیقی 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 کیسی ہو تم ابھی ہاں میں ٹھیک میں ایسی اس کر رہی ہوں میں ابھی ڈاکٹر سے بات کر کے آ رہا ہوں انہوں نے کہا ہے چنٹا کی بات نہیں ہے شام تک ڈسچارج کر دیں گے اچھا جس نے چین سنیچنگ کی اس کی شکل تمہیں یاد ہے ہاں مجھے یاد ہے میں ہزاروں کی بھیڑ میں بھی کسی بھی حالت میں اس کا چہرہ دیکھوں گی تو پہچان لوں گی اسے سر فون ہاں بولیے سر آپ سے ملنے ہی اسپیٹر دلی پا رہا ہے ٹھیک ہے میں ابھی ہسپیٹل میں ہوں جلدی وہاں پہنچ رہا ہوں مجھے ارجنٹلی آفیس پہنچنا ہوگا میں چلتا ہوں شام کو مل کر بات کرتے کے improper estamos کنکا کچی من ٹھیکی کچگ谌 ٹھیکی کچی من Study بارت سوال certain ملشون ٹھیکی کچھیں definitive سر پلیز سٹا تھانکی سر مسٹر دلیب سر سپیشل کوٹا میں آپ کو اپوائنٹ کیے ایک مہینہ ہو گیا ہے ابھی بھی سٹی میں کرائیم ریٹ بڑھتا ہی جا رہا ہے کل ہی میری وائف کے ساتھ چین سناچنگ ہوئی ہے کوئی ایمپروومنٹ نہیں ہے آپ کر کیا رہے ہیں سر میں ابھی نیٹ ورک کے قریب پہنچ چکا ہوں اور چل دے آئیل ریچ میٹ آکے جا گیم سم بریدھنگ سپیس سر آئیل کینڈلی ریکویسٹ اسے اوکی اسے دیکھئیے یہ ہے چین سناچنگ کی فوٹیج میری وائف کا چین سناچ کر کے وہ وہاں سے بہت تیزی سے نکل گیا پیچھے کی طرف کے سی سی ٹی وی کیمرے میں یہ ریکارڈ ہوا ہے یہ اتنا کافی ہے سر میں ان کا ٹوٹل ہسٹری نکال لوں گا اس سارے فوٹیج کو سیکریٹلی سی ٹی کے سارے پولیس ٹیشن میں پارورڈ کر دیجئے کانون کی نظر میں چین سناچنگ کیس سادھارن سیکشن 392 ہے لیکن اس کے پیچھے اٹیمٹ ٹو مرڈر ہے یہ کوئی جہاں نہیں دے رہا ہے سر اگر آپ ایک پولیس کی نظر یہ سے دیکھیں گے تو یہ کیس الگ ہے اور اگر عام انسان کی نظر سے دیکھیں گے جیسے آپ کی بیوی کا چین چورا ہے تو بہت فرق ہے سر ابھی آپ کی وائف خطرے سے باہر ہے میں سب کچھ انکباری کر کے آئے ہوں سر اگر آپ کو پتا چلے کہ آپ کی وائف کی جان خطرے میں ہے تو آپ کیا کریں گے سر اسی طرح ہر انسان کی جس کی چین چوری ہوئی ہے اس کی فیلنگ بھی ایسی ہوگی سر مجھے شوٹ کا آرڈر دیجئے سر میں پورے گینگ کو شوٹ کر کے ختم کر دوں گا اب تک چین سناچنگ کی جتنی بھی کیسز ہوئی ہیں ان میں مرڈر والے کیس کتنے ہیں بیس مرڈر کیس ہیں سر اوکے دن یو پروسید ایل بیو پروسیس آف گیٹنگ یو شوٹنگ آرڈر تینکیو سر سر CHRTeam این nhi لے جا کر بیٹا جی سر pierدوں ڈالج 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 ممی یہ لیچے ریموڈ میں تمہیں کب سے بول رہی ہوں تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا میں سچ کر رہا ہوں وہ صرف میری فرینڈ ہے میں تمہاری ہر بات پر یکین کروں کیا پچھلی بار بھی تمہیں یہی کہا تھا جب تک میں نے ہاں نہیں بولا تھا تب تک تو میرے پیچھے گھوم رہے تھے اور جب میں نے ہاں بہت دیا تو تو مجھے انگور کرنے لگ دے ہو سنیے 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 سرہا ایدھر آئیے کیا ہوا یہی ہے یہی ہے وہ جس نے اس دن میری چین کیچی تھی یہی ہے وہ یہی ہے وہ ریموٹ مجھے تو یہی ہے وہ یہی ہے اسے پکڑو یہی ہے اب کا یہی ہے ہاں ہاں یہی ہے میں کہہ رہی ہوں نے آپ کو یہی ہے وہ جس نے میری چین کیچی تھی موسیقی 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 فلم کا نام کیا ہے لف کا دیانٹ سر کیا فلم بنایا ہے دس ملڑ بھی نہیں دیکھ پایا سر دس ملڑ کی ایجاسی شروع ہوتی ختم ہو جاتی ہے پتہ نہیں تنے کیا فلم بنایا ہے بوس بلا رہے ہیں جاؤ ٹھیک ہے سر اس فلم میں جو سلنڈر اٹھا کر آ رہا ہے جی سر اس کو جانتے ہو تم اس کو آگے آؤ آگے آؤ آگے آؤ اپ سوری مدبول مجھے کٹ کٹ کیا ہوا کیا ہے نا جب میں آپ کو انٹری بولوں گا تب ہی آپ اس طرح آنا اس سے سین کی بیوٹی بڑھے گی یہ کام کروں گا مجھے جونیئر آرٹس سمجھائے گا دیکھو میں ڈائریکٹر بننے کی کوشش کر رہا ہوں مجھے ایک چانس ملا ہے پلیز کو آپریٹ کرو نا پلیز کیا آپ بکھاری کے معافی گلی میں شوٹنگ کر رہے ہو بولو مجھے کیا کرنا ہے زیادہ کچھ نہیں میں آپ کو آنے کو بولوں گا تو آپ سین میں آ جانا ٹھیک ہے نا دیکھو میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں پلیز میری بات مانو مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی ہے مطلب وہ تمہاری فیلم کا ایکٹر نہیں ہے نہیں سر وہ تو وہاں سیلنڈر دینے کیلئے آیا تھا تم نے کس ایریا میں شوٹنیا وہ باسوالی نہرنس کیٹ میں سر اس لڑکے کو آپ نے دیکھا ہے کیا یہاں آیا تھا سیلنڈر لے کر مجھے نہیں پتا سر یہ آپ کے گھر میں سیلنڈر دینے آتا ہے پتا نہیں سرہ ٹھیک سے دیکھنا نہیں پتا سر اے کون سار روڈ ہے آپ میرے ساتھ آئیے وہ آگے والی روڈ سر وہ اس طرف سے آیا تھا اس سے دیکھا تو ہے یہ سیلنڈر دینے آتا ہے وینٹ ٹیش ایجنسی جاپان ادھر آتا ہے کیا نہیں سرہ وہ ادھر نہیں آتا نہیں پتا سر ایک سالے کر بتاؤ میں نے بولا نہ نہیں پتا سر مجھے کچھ معلوم ہے گیا یہ کام کب سے کر رہا ہے تو چھے مہینے سے کام کر رہا ہوں مجھ گیا تھا کی وہ چائنا کی طرح کام کرے گا کون ہو آپ کان کو جانے والی بٹ کی طرح دکھ رہے ہو بٹ بٹ کی طرح میں نہیں ہوں سر لیکن اس جاپان کا اوریجنل مالک میں ہی ہوں وہ ایسا کرے گا میں نے سوچا بھی نہیں تھا لیکن وہ بہت اچھا انسان ہے سر اسی لئے وہ چینز نیچنگ کرتا ہے نا وہ ون نائنٹی سکس کا فور ٹوینٹی ہے کتنے دنوں سے تمہارے یہاں کام کر رہا ہے اس کو کام کرتے ہوئے تین سال ہو گئے سر لاسٹ ٹیم کب آیا تھا لاسٹ ون مند پہلے آیا تھا سر ایڈریس ایڈریس و ایڈریس تو کچھ بتایا نہیں تھا ہاں چودہ نمبر تالیار سٹریٹ ماؤلی وککم سر اس نے ایسا بتایا تھا ایسے کام کرنے والے ایڈریس بتاتے ہیں کیا مجھے لگتا ہے اس میں بھی اس نے کچھ جھول دھال کیا ہے اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے اکثر ایک لڑکی آتی رہتی ہے اس میرے کو چکر آنے لگایا ہے آپ کسی کو بھی میرے سامنے کھڑا کر دوں میں اس کو نہیں پہچان پاؤں گی کیونکہ میں اسے جانتی بھی نہیں ہوں سر تو میں کسی ایڈریسد کروں گی اس کو ٹھیک ہے ابھی آپ جا سکتی ہے بگر میں آپ کو کبھی بھی بلا سکتا ہوں پلیس کائنڈلی کو اپریٹ نمستے بھائی کیا بات ہے بھائی آپ نے جلدی آنے کیلئے کیوں کہ ایک ضروری بات ہے فون پر بتاتے ہیں میں ادھار ہی نپٹا دیتا نا فون پر نہیں ہو سکتی تھی اس لئے تجھے بلایا اندھیری والے گینگ کا فون تھا اس کے سارے لڑکے بیزی ہیں کوئی نیا کام آیا ہے اسے دو لڑکے چاہیے تُو اور اس کا نام کیا ہے جاپان اسے لے کر جا جلا اندھیری والے ہماری طرح نہیں ہیں ان سے بچ کر رہنا اے اپنی ہوشیاری مت دکھانا ورنہ وہ لوگ کٹ کے رکھتے ہیں گے اے سمل کر رکھ مچی بچی لیاو لیاو اسے اٹھا کر اندر رکھو جلدی نمستے آہ ٹھیک ہے سنا آج کل بہت بڑا کام کر رہا ہو سب آپ کا آشیرواد ہے بھائی اوپی کا لیفٹ آیٹ بن گئے ہو کیا ایسا کچھ نہیں ہے بھائی یہ لانڈر کون ہے بڑے سٹائل میں ہے بات یہ بھائی نے اس کو کام پہ رکھا ہے نام ہے جاپان نمستے بھائی پیچھے بیٹھ کر انتظار کرو ٹھیک ہے وہ انتظار کر ٹھیک ہے سن بھائی آرہے بیٹھو بیٹھو دندہ کسا چل رہا ہے ٹھیک چل رہا ہے بھائی کیا بات ہے بھائی یہ ویڈیو ساکھی ناکہ پہ جی کے جولرز کے یہاں بنایا گیا ہے چالیس دولہ دماغ میں بیٹھا لے بہت مہال ہے یہاں پر بہت اچھے ریزائن سے میڈم آج آٹھ بجے دیلیوری ہے وہ لوگ پہنے آٹھ بجے دکان میں پہنچ جائیں گے اپنا ایک لڑکا ان کو ریسیب کر کے جوس دے گا اور اپنی باتوں میں اُلجھا کر دیلیوری کو ڈیلے کرے گا پاچ میٹ بیٹھ کیجئے بیلنگ ہو رہے ہیں آپ کوڑنگ پیجئے نا یہ جو اُللو کی طرح بیٹھا ہے اس کا پتھی لگ رہا ہے اب میری بات دھیان سے سن جب تو میس کال دے گا تب ہی وہ ڈیلیوری دے گا میڈم یہ لیجے تھانک یو بیلکم سونا لینے کے بات دونوں باہر آئیں گے اور اس کا پتی کار پارکنگ کی طرف جائے گا وہ عورت بھی اس کے ساتھ کار پارکنگ میں گئی تو تو چوبیٹ بھائی بولو سونا چوری کرنے میں پاچ دس منٹ لگے گا اس بیچ میں سی سی ٹی وی آف کر رہا ہوں گا ٹھیک ہے بھائی آف کر دیتا ہوں تم جیسے ہی چوری کر کے باہر نکلو گے پولیس کے سیٹ کیے ہوئے کیبرے میں تم ریکارڈ ہوگا ڈرو مت تمہاری بیٹ دکھائی دے گا چہرہ نہیں سونا چوری کرنے کے باہر تم لیفٹ میں مر جانا وہاں سے رائٹ لیتے ہی میری ایک ایک میزر کار کھڑی ہوگی اور اس کا ڈیک گلاس اترا ہوگا سونا وہی رکھ کر تم نکل جانا وہاں سے سیدھے ورک شاپ میں جا کر بھائی کھڑی کر کے جس چینج کر لینا اس کے بعد شیٹر بند کر کے ریلوے لائن کو کروس کر کے اپنے اڈے پر پہنچ جانا یہی پلان ہے ٹھیک ہے بھائی کیمرہ بند کر دیا ہے بلو کلڑکی ساڑی ہے اور چاریس گرام سونا ہے چلدی سے آجاؤ یہ ڈیزین اچھی لگ رہی ہے نا ہون دے لے ہمارے سب کام ختم ہو گیا اب باقی کی تیارے بھی کر لیں تم یہاں رکھوں میں ایک آر لے کے آتا ہے ہاں ہاں چلدی لیتر آجانا ہاں بولو ہاں بولو بھائی ہم نے عورت کو دیکھ لیا کام شروع کریں نا اے جلد بازی میں کام خراب مت کرنا پہلے دیکھو کوئی ہے تو نہیں بھائی ہمارے سامنے ایک لڑکا بائک پہ بائٹ ہے وہ اکیلا ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور ہے اس لڑکی کے پیچھے ایک لڑکی بائٹ ہی ہے کیا ہوا چھپ رہے ہیں موسیقی موسیقی میری بیگ موسیقی موسیقی بائک پہ بائٹی لڑکی مال ہوڑا کے لے گئی بھائی بھائی آپ ہس کیوں رہے ہو مجھے کیا پتا کہ وہ لڑکی ہاتھ سافت کرنے والی ہے خوشیار رہنے کے لیے بولا تھا نا چل دی یہاں سے چل بھائی کارے تھے کمپاؤنڈ کے اس پار نمستے بھائی آگے تو لڑکی سے کام کرائیں گے سوچا نہیں تھا اس کے پیچھے ایک مجھے تھا ہاں 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 کس کارنس بہت بزی انسان ہو اس لئے آپ سے ملنے سبح سبح چلا آیا ہاں ساپ جی یہ سونا برابر ہے کی نہیں چیک کر لو ٹھیک ہوں گا جا ہاں جس کے پاس بھی مالیں اڑھا لو ٹیرہ شٹوشیں مل جائے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے ساپ پہلے کی طرح دھندہ ہو نہیں پا رہا ہے ہر جگہ پر سی سی ٹی وی کیمیرہ لگے ہوئے ہیں لڑکوں کو بہت مصیبت ہو رہی ہے ہاں ڈیش 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 یون ڈیش 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 سر! 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 آ رہا ہوں بولنا یس.. پلیس سٹ آؤ آپ تو بہت اچھا ڈراما کر رہے ہیں سر کیا پرفارمنس دے رہے ہیں آپ تو جو اورتوں کی چین سنچ کرتا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر کافی پی رہے ہیں اور دوسری طرف جنہوں نے کمپلین کیا انکو آپ تسلی دے رہے ہیں ڈبل گیم پلی کرنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے سر میں نے کل آپ دونوں کو ایک ساتھ کافی شاپ میں بیٹھے دیکھ لیا تھا اس دن جب پوچھا تھا تب تم نے چین سنچنگ کرنے والے کا چہرہ نہیں دیکھا کہا اب تم کیسے کہہ رہے ہو کہ اس نے چین سنچنگ کیا میں اس کو پہلے سے جانتی ہوں سا یہ اسی نے کیا ہے میں اس سے پہلے بات کر چکی ہوں وہ اچھا انسان نے سوچ کر میں نے اسے اپنا دل دے دیا تھا اور آپ اس کے ساتھ یہ سب یہ بہت گلت بات ہے سر بہت گلت بات ہے آپ اس کے ساتھ جا کر کافی پی رہے آپ سر بہت گلت کر رہے آپ مجھے لگا تھا کہ وہ ایک اچھا انسان ہے وہ ابھی تک ایک اچھا انسان ہی ہے میرے ساتھ آؤ اس کا اپنا ایک اچھا خوبصورت پریوار ہے جس میں اس کی ماں اور اس صرف یہ ہے جب کے وی کار والوں نے یہ جگہ بنائی تھے نا تب ہی میں تجھے یہاں لے کر آئی کارتی کےیا تیرو تینی میں جی اے نا ریال ایسٹرٹ والوں نے پلوٹ بنایا تھا نا تب میں تیری پراتھنا کر کے یہاں پر آ گئی تھے لیکن تیرے چرن چھونے کا بھاگیا اب تک مجھے نہیں ملا تجھے جگہ پر ہے نا وہاں پر پلوٹ بنانے والے سب ہی کنجوس ہے اب وہاں پر آنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہے وہ کیا ہے نا میرے بیتے کی شادی ہونے دو سب کو لے کر درشن کرنے آ جاؤں گی کانگشی کاماکشی جی ویل والے لوگ تجھے دیکھنے کے لیے لے جانے والے ہیں ماں یہ کیا انعابشن آپ بک رہی ہے ہر ہفتے لینڈ خریدنے والوں کے ساتھ جاتی ہے وہ لوگ تجھے کھانا دیتے اور تُو پیڑ بھر کے کھا کے آتی ہے مندیر میں بھی اچھے سے گھوم کے آتی ہے تجھے یہ اچھا لگتا ہے کیا سو سکوئر فیڈ چھوڑ دے دس سکوئر فیڈ زمین خریدنے کے پیسے نہیں ہی ہمارے پاس نہیں ہے پیسہ تو ایسا کیوں کر رہی ہے اگر کسی دن فس گئے نا تو اچھی بات نہیں ہوگی یاد رکھنا ارے جاری جا وہ کیا ہے نا تو اپنی ماں کو نہیں جانتا ہے نا اسی لئے کہتا ہے تو سلنڈر اٹھاتا ہے نا بس اس میں ہی اپنا دماغ لگا اور کچھ نہیں تیرا باپ تو مجھے جاپان گھومانے کے لالش دے کر کسی اور کے ساتھ چکر چلا رہا ہے وہی ہوگا نا تم مندیر کے چکر میں پڑی ہے اسی لئے پاپا کسی اور کے چکر میں پڑے ہے اگر تیری جگہ میری بیٹی ہوتی نا تو میرا درد سمجھ سکتی اسی لئے مجھے لڑکیوں والے کپڑے پہنا کر فوٹو کچھواتی تھی ہاں بیٹا آرے آرے جی بیل والے آگئے ہیں آرے سنما کچھنا ہون بجھا رہے ہیں کیا ہے ککر سے دو سٹی بچھتی آف کر دینا نہیں تو سارا خانہ خراب ہو جائے گا آرے آرہی ہوں بھئیا آرے کیوں بار بار ہون بجھا رہے ہیں میں آرہی ہوں نہ کہ دیا نا آرہی ہوں تم جگہ دیکھنے جا رہی ہو آج جی بیل والے ویچ کھانا کھلائیں گے یا نون ویچ کھانا کھلائیں گے وہ کیا ہے نا پچھلے سپتہ کیل کے والے تیروپور لے کے گئے تھے نا مندر جانے سے پہلے نون ویچ کھلا دیا تھا نا تو کھانے کا من ہی نہیں کر رہا تھا آج کانجیپورم میں کاماکشی مندر سے لوٹنے کے بعد نون ویچ کھلائیں گے تو اچھا رہے گا نا اسی لئے کھا سکتی ہو نا مجھے کھانے کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے میں صرف جگہ دیکھنے جا رہے ہوں پڑو پڑو کیا لکھا ہے اس سے پوسٹر دیکھنے میں تو اچھا لگ رہا ہے نا چلتے ہیں ٹھیک ہے یہ بس یہاں پہ آدھا گھنٹا رکھے گی اگر کسی کو کچھ کھانا ہے یا فریش ہونا تو جا کر جلدی آ سکتا ہے شروع ہو گئی بکواس بس سٹینڈ میں جیسے چلاتے ہیں ویسے چلاتے ہیں اس بردی کا ناٹا کچھ زیادہ ہی ہے آلو کوکر میں دو سٹی بج گئی ہے بند کر دو نا ہاں اتار دے اور وہ سڑیلا کھانا تو ہی کھا آج پتا ہے تیری ماں کیا کھا رہی ہے کھٹی مٹی چٹنی تیخی چٹنی سامبار دوسا کیا سوادشت ہے میرے بنایا کھانے سے میرا پیچھا چھوڑ گیا تیرے ہاتھ کام میں کھا لوں گا تو ہوتیل کا کھا لے ٹھیک ہے فون رکھ میرا بیٹا تھا میں سمجھ گئے اس نے تو دیکھ لیا اے بھگمان اب کیا کروں بھائی وہ آورت یہاں بھار روز آتی ہے اور مفت میں کھانا کھا کے چلی جاتی ہے یہ کیا پھول رہا ہوگا اب دیکھ لینا تجا میں دیکھ لیتا ہوں شاید میری بارے میں پھول رہا ہوگا اے رکجا کہاں جا رہی ہے میرے دوست نے تیری بار میں سب کچھ بتا دیا ہے تو ایک نمبر کی 420 عورت ہے جگہ دیکھنے کے بانے ہم لوگوں کو بیوکو بنا کر ہمارے ساتھ گھوم رہی ہے اور فری کا کھانا ٹھوستی رہتی ہے پچھلے چھے مہینے سے تو ایسے کئی کمپنی کو بیوکو بنا چکی میرا دوست نے سب کچھ بتا چکا ہے کسی اور کو بیوکو بناو جا رہے جا بیوکو اے اس طرح کی باوڑی تالاب ندی ایسے پھالتو جگہ دکھائے گا تو کون خریدے گا صرف سوال کر رہا ہے کوئی ڈاکیومنٹس نہیں ہے گرام سونا دے گا کہاں گئی وہ ساری چیزے ارے بتا نا اسی لئے تو نہیں خرید رہی ہوں جو بول رہی ہوں وہ صحیح ہے صرف اپنے لئے نہیں سب کے لئے بول رہی ہوں اپشیند ہو جائے اے گاڑی نکالنا بابا چل جس نے شاہدی کیا اس کو تو بندیر بنانا چاہی سوال کرنے والا چلتا 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 آپ جو یہ جگہ دیکھ رہے ہیں یہ اپنے اندھیری کے بہت ہی پاس اوشیوارا میں ہے جی بیل پروپٹی ٹیمپل سٹی آج کے اس مہنگائی کے زمانے میں جہاں پر گھر کا چاکو بھی خریدنا مشکل ہو گیا ہے وہاں پر جی بیل پروپٹیز اپنی زمین سستے بھاؤ میں بیچ رہی ہے صرف ہزار روپے ایڈوانس دے کر جو بھی اس زمین کو ریجسٹر کروائے گا اسے دو گرام سونا بلکل فری میں دیا جائے گا اس کے علاوہ ریجسٹریشن فری ڈاکیومنٹیشن فری اور بھی سارے کام فری میں کیے جائیں گے اس جگہ کی بگل میں آئی ٹی پارک بھی بننے والا ہے اس کے علاوہ ڈیلی میں جو ایمز ہاؤسپٹل ہے بلکل ویسائی ہاؤسپٹل یہاں بھی بننے والا ہے اور بہت ہی بڑا مارکٹ یہاں پر شفٹ ہونے والا ہے سکول بس کالج بس یہ سبھی ہمارے گولڈن ٹیمپل کے سامنے آ کر کھڑی رہیں گی مومبہ دیوی سے لے کر مہالکشمی دیوی تک ہر بھگوان کے درشن یہاں پر ہو سکتے ہیں اندھیری سے صرف کچھ ہی منٹوں کی دوری پر ہے اپنا جیلیل پروپرٹیز بیٹی صرف ایک گھنٹہ بول رہی ہے ہم لوگوں کو یہاں آنے میں چار گھنٹے لگے کیوں جھوڑ بول کر پروپرٹی میچ رہی ہو ہم کو تو یہ ریچ صحیح لگ رہا ہے اگر ادھر سیٹ نہیں ہوا تو کوئی اور پروپرٹی خرید لیں گے ایسا کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کے لیے نہیں ہے آپ نے ان کو جیوز کیوں نہیں دیا نہیں میڈم وہ ایک چال باز عورت ہیں پروپرٹی دیکھنے کے بہانے آتی ہیں اور کھاپی کر چلی جاتی ہیں وہ ڈرائیور صاحب نے انہیں دینے سے منا کیا ہوا ہے نہیں نہیں وہ عمر میں بڑی ہے پہلے ان کو جا کر دو سچ میں میڈم میں بول رہی ہوں نا ان کو جا کر دو ٹھیک ہے میڈم آپ کہتے ہیں تو دے دیتا ہوں ہاں ہاں بس پکڑھو ہیٹنگ پیکپ ہو گیا ہے ہاں بس ابھی تھوڑی دیر میں آدھے گھنٹے میں پہنچ جائیں گے بہت بہت دھنو بات ٹھیک ہے ایسے اس پروپرٹی کی پیپ کو صحیح نہیں ہے کچھ تو گڑ بڑ ہے لیکن تجھے دیکھنے کے بعد لگ رہا ہے کہ اس چک میں کوئی کڑ بڑ نہیں ہو سکتی میں تیرے لیے اس پروپرٹی کو ضرور خریدوں گی بیٹی تو اتنی خوبصورت ہے اگر ایک سوال کروں گی بتا نا بیٹی تو برا نہیں مانے گی نا میرے بیٹی سے شادی کرے گی ہاں ایم ایسے کی پڑھائی کی ہے بہت اچھا لڑکا ہے وہ سو سال جیے گا کبھی نہیں مرے گا کیا ہے ماں تو کب آئے گی تیرے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہوں آ جاؤ گی کیا ماں تو یہ کیا بول رہی ہے تو فونڈ رہا بات میں بتاتی ہوں کوئی کام نہیں ہے میرا بیٹا سیلنڈر اٹھانے کا کام کرتا ہے اس لیے گلت مت سمجھنا اس سے شادی کرے گی تو زندگی بھر خوش رکھے گا میرا بیٹا تیرے لیے بہت پرفیکٹ ہے اس کے لیے لڑکی ڈھونڈنے کے چکر میں میں پروپرٹی لینے کے لیے گھوم رہی ہوں بیٹی آخر لگتا ہے بھگوان کو مجھ پر ترس آہی گیا بیٹی میری بیٹی سے شادی کرے گی نا آنٹی اس ہارا چھوپ رہی ہے پگل میں پاپا بیٹھے ایسا ہے کیا بات میں بات میں آپ کو چکے پسند آئی پسند تو آیا میں بھی خریدنا یہاں آپ کو کوئی پروپی نہیں آئے گا یہاں پر مندیر وغیرہ سب بننا آئے بہنجی میں یہاں بیٹھ جاؤں آپ پیچھے جا کر بیٹھ جائیں گے پیچھے بہت ہوا آ رہی ہے اب وہاں پر آرام سے بیٹھ جائیے بڑیا کچھ تو کچھڑی پتہ آ رہی ہے اے بھدوال مان گئی جب تو ان سے بات کر رہی تھی نا تب میں نے سن لیا تھا تیرا نام بھارتی ہے نا میرا نام پاروتی ہے ہم دونوں کا اچھا جمے گا اے بھگوان میں نے اپنے گھر میں گیس کھلا چھوڑ دیا تھا ارے ارے اپنے گیا کروں میرا بیٹھا گھر میں اکیلا ہے وہ اکیلا کیا کرے گا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میرا فون میں بیلنس نہیں ہے نا بیٹھا کیا کروں کوئی بات نہیں میرا فون لے لیجے یہ کیا ہے بیٹھا یہ پتھر کی طرح ہے اس سے میں فون کیسے کروں میں نمبر بتاتی ہوں تو فون کروں اے ایٹ ون ٹو فور ٹو ون ون ایٹ زیرو سیون رنگ جا رہی ہے نا بیٹھا رنگ بچ رہی ہے رنگ بچ رہی ہے یہ میرا نمبر ہے میرا نمبر سیو کر لینا اور یہ ڈائل کیا ہوا نمبر ہی سیو کر لینا ہم دونوں جب فون پر بات کریں گی نا تو ہماری دوستی ڈیولپ ہو جائے گی پھر تُو میرے بیٹھے سے شادی کرے گی نا شش سمجھ گئی نا تُو آن اے بھگوال اے 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 گاڑی روکنا مندیر آ گیا ہے اے گاڑی روک ڈرائیور آرے آس تو مندیر بند ہے وہاں جا کر تم کیا کروگی کیا کروں گی روکتا ہے کی نہیں اس مندیر کا درشن کرنا مطلب ہزار سال پونیا کرنے کی طرح ہے دیوی کا درشن کر کے آتی ہوں کانجی ماتا کیسے بھی اس لڑکی کی شادی میرے بیٹے سے کرواتے یہ تب باغل کرتے گی کیوں رہ کتنے ہون مارتا ہے تیری شادی ہو گئی کیا شادی بھگوال آدھی آگ کھولیں گی تب تیرا بھلا ہوگا میری بات مان یہ لے یہ ایسے بات کیوں کر رہی ہے یہ دیوی کا پرشاد ہے اور یہ کمکو بھگوال تیری ہمیشہ رکشہ کرے اب چالو کرنا نمستی آپ جو یہ جگہ دیکھ رہے ہیں یہ اپنے اندھیری کے بہت ہی پاس اوشیوارا میں ہے جی ویل پروپٹی ٹیمپل سٹی سنتو بیٹا ہاں بول ما یہ بتا ٹی وی میں جو لڑکی دکھائی دے رہی ہے وہ تجھے کیسے لگی بتا نا بیٹا اچھے دیکھتے ہیں کیا ہوا اس دن میں نے تجھ سے کہا نہ کہ میں لڑکی دیکھ رہی ہوں یہ وہی لڑکی ہے یہ وہ لڑکی ہے ہاں بیٹا میں نے اس کو اپنا نمبر دیا ہے اور اس کا نمبر میرے پاس ہے وہ سب چھوڑ جا کر تیرا فون کب سے بجرہ ہے اٹھا افواس کرتی رہتی ہے ارے سنتو بیٹا جلدی آجا جلدی آجا یہ اسی کا نمبر ہے میں ابھی اس کو یاد کر رہی تھی نا تو اس نے فون کر دیا دیکھا تو فون اٹھا نا ماں ہلو آنٹی کیسی ہے آپ میں اچھی ہوں بیٹی تُو کیسی ہے ابھی تیرے بارے میں ہی میرے بیٹے کو بتا رہی تھی میں اتنے میں تیرا فون آ گیا بتا نا میرے بیٹے سے شادی کرے گی یہ کیا پول رہی ہے تو ہاں میں ضرور شادی کروں کیا تو شادی کرے گی آنٹی صرف فون پر بات کرنے سے کیا ہوگا پہلے آپ اپنے بیٹے کو میرے گھر لاکر میرے پتا جی سے بات کیجئے میں ڈیفنیٹلی اوکے بھولوں گی ایڈریس نوٹ کر لیجئے کیا ہوا ماں ماں ایس نے شادی کی لیے ہاں کر دی اور ہم دونوں کو گھر پر بھولا رہی ہے پاگل جیسی بات مت کر کوئی نہ کوئی پروبلم ہوگی کوئی پروبلم نہیں ہے تو کم سے کم آج تو نہ کر رہی چاہا جلدی میں نے مندر مانگی تھی کہ تجھے اپنے ساتھ مندر لے کر آؤں گی ماں جان پہچان نہیں ہے بیزت ہی ہو جائے گی ایسا کچھ نہیں ہوگا مجھے پتا ہے کیسی بات کرنی ہے تو بس میرے ساتھا لڑکی بہت سندر ہے اور ان کا بیٹا اے تجھے لڑکی پسند آئی نا پتا نا بہت سندر ہے تو تُو ہی کرلے شادی بیٹا تجھے لڑکی پسند تو ہے نا وہ سب چھوڑیے مجھے لڑکی سے چار باتیں کرنی ہے اکیلے میں ٹھیک ہے ٹھیک آپ بات کر لیجیے ہمیں کوئی دکھت نہیں بہت اگر گھر میں زیادہ وقت اپنی ساس کے ساتھ رہتی ہے تو دونوں کے بیچ اچھی انڈوسٹینڈنگ ہوتی ہے بین جی جائیے بات کیجئے اچھا یہ بتا بیٹی تُو نے اچانک فون کر کے میرے بیٹی سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دی کیا یہ بات سچ ہے ہاں آنٹی یہ سچ ہے اور تُو نے اپنے پاپا کو بتایا ہے نا کی یہ ارینج میریج ہے لب میریج نہیں ہے کیوں ہس رہی ہے مجھے لڑکا پسند ہے اور آپ مانیں گی نہیں پر اس شادی کے لیے میرے پاپا نے ہی مجھ سے کہا تھا کیا کہہ رہی ہے ہاں آنٹی میرے پاپا آپ کے بیٹے کو پہلے سے جانتے ہیں وہ کیسے تمہاری بیٹی باہر نہیں آئے گی تو ہم لوگ کیا کریں گے تم سوچ بھی نہیں سکتے یاد رکھنا بلاو اسے باہر تمہاری بیٹی نے ہمیں پلاؤٹ خریدوایا کہاں ہے بلاو اسے بلاو انہیں تو آپ سوچ نہیں سکتے ہم کیا کریں گے دیکھئے میری بیٹی نے اس ایڈ فلم میں کام کیا یہ سچ ہے لیکن اس کے بعد اس کو اس سے کوئی سمبند نہیں ہے جس نے جمیل خریدا اس کو پکڑو یہاں کیا لینے آئے ہو یہ سب تم لوگوں کا پلان ہے بینا ان لوگوں کو جانے تم اپنی بیٹی کو ان کے ساتھ کام کرنے کے لئے کیسے بے سکتے ہو تمہاری بیٹی نے کہا تھا کہ ایئر پورٹ کے بغل میں اوپ لاؤٹ ہے لیکن وہ تو کنے کے بغل میں ہے یہ فری ہوگا وہ فری ہوگا بول رہی تھی گاؤں میں اگر باہر آئے گی تو وہ بوٹ دے گی کیا باہر بلاو بلاو اسے بلاو اسے اگر لینڈ اونر بے وکوب بنا کے گیا تو اس میں اینکرنگ والی لڑکی کا کیا کسور ہے سابون گھٹیا ہے تو ہیروین کو پکڑو گے کیا تانچ سڑ جائیں گے تو نمک والی ٹھوٹ پیس کی ہیروین کو پکڑو گے نہیں کر سکتے نا لوگ اپنا مال بیچنے کے لئے کسی بھی حد تک جا کر ایڈورٹائزنگ کر سکتے ہیں جیسے ہم کام کرتے نا وہ لڑکی بھی روزی روٹی کے لئے اینکرنگ کرتی ہے گھر پہ آکے چلنا رہے ہوں تو کونے جو سے سپورٹ کر رہا ہے اے تُو نے بھی پلوٹ خریدا ہے میں نے بھی خریدا ہے دو تین دن میں نیوز مل جائے گی اسی شہر میں چھپاؤ گا میں بھی اس مطماش کو ڈھونڈ رہا ہوں اگر میری بات پر یقین نہیں ہے تو میرا نمبر لے لو بھروسہ نہیں ہے کیا میری بات پر کھڑے کیا ہو نمبر لونا میرا نمبر لوٹ کرو بھائی اس کا نائن ڈبل ایٹ ڈبل فور ڈو سیون نائن ایٹ وائی کھڑ کھڑ کے سن لے تیرے بھروسے ہمیں آسے جا رہے ہیں یاد رکھنا اگر کچھ گربل ہوئی نا تو دوبارہ ہی سیریہ میں دیکھے گا رہا ہی چلو بھائی سب لوگ چلو 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 بہت بہت شکریہ بیٹا آپ ہاتھ کیوں جوڑ رہے ہیں سر لیکن ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ اپنی بیٹی کو کس جگہ کام پر بھیج رہے ہیں یہ پہلے سے دیکھ لیجئے ایسا ہی ہوتا ہے چوروں کے پاس کام کرنے کے ویجے سے لوگ ہمیں بھی چور سمجھتے ہیں تم نے بھی وہاں پر زمین لیے بیٹا سر میں تو لون لگ کر زندگی کاٹ رہا ہوں میں جگہ کہاں سے لے پاؤں گا انکل آپ کو تو اچھی طرح پتا ہوگا سب چھوڑ ہے سر سر آپ نے دیکھا ہوگا ریال اسٹیٹ والے پبلک کو بیوکوف بنا لیتے ہیں لیکن پبلک ریال اسٹیٹ والوں کو بیوکوف بناتی ہے کیا ایسا ہی کہ انسان ہے سر کون ہے وہ وہ میری ماں ہے سر ہر سنڈے کو الگ الگ ریال اسٹیٹ والوں کے ساتھ جا کر کھانا کھاتی ہے کبھی جگہ دیکھنے یہاں جاتی ہے وہاں جاتی ہے فری میں گھومتی رہتی ہے یہاں تک کی گھر پر اس کے لیے گاڑی آ جاتی ہے اور راستے میں جو بھی مندیر پڑھتے ہیں وہاں درشن کرتی ہے بیوکوف بناتی ہے میری ماں ہے سر ہر وقت میرے بارے میں سوچتی ہے ہلو سر آپ فکر مت کیجئے ایسا ہے کیا میری پوتے کے لیے کپڑے لیلو کیا پہلے اس کو پیدا تو ہو جانے دیجی آنٹی چل رہے آڑی آگے بڑا یہ بات ہے آہ 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 آپ پینہ آپ پینہ سیدھا چلنا ہمارے پہنچا سیدھا چلی سیدھا چلی سیدھا چلی شاہم میں آپ پینہ سوچ 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 ماردی اوغرب ماردی اے جیباں ما 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 مرکا 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 میخها میخا مرکا مرکا ہماری ہے کہ ہماری ہے نہ ہماری ہے خلال خلال میرا رہا اجید امید مجھول 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 موسیقی 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 ملیس انکوائری کے لئے بلائے تو آیا کیوں نہیں دیکھو اگر تمہاری جگہ پر میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا at the same time تجھے پولیس کو بھی کوپریٹ کرنا چاہیے کوپریٹ کر کے کیا کروں میری بیوی تو مر چکی کیا کروں جو جان چلی گئی وہ چلی گئی اب میری بات کو دھیان سے سننا میں آپ کی بات کیوں سنا میرا بچہ یہ دنیا دیکھ بھی نہیں پایا اور میری ماں اس حالات میں آج تک میں نے اپنی ماں کے چہلے پر خوشی کے لاوہ کچھ نہیں دیکھا لیکن اب یہ مجھ سے بات بھی کرے گیا نہیں پتہ نہیں جن لوگوں نے میرے پریوار کو اس حالت تک پہنچایا ہے میں اپنے ہاتھوں سے ان سب کا خون کر ڈالوں گا ریلیکس کم لیٹس نوٹ ڈسٹوپا اب سنو میں جس پوزیشن پر ہوں اس کے بعد تم سے اس طرح مجھے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بات سمجھو لیکن جس پوٹ پر تمہاری بیوی کے ساتھ وہ دردناک حادثہ ہوا وہاں پر میں بھی تھا ایک انسانیت کے ناتے میں تم سے ملنے آیا ہوں خون کر دوں گا مار ڈالوں گا یہ سوچ کر تو نکلے گا تو کتنے لوگوں کو مارے گا چاہے تو کتنوں کو بھی مار آخر میں میں ہی تجھے اندھر کر دوں گا سر مطلب اس کا کوئی انت نہیں ہے کیا اس ایریہ میں ہوئے چینز ٹچنگ کا یہ فوٹیج ہے یہ سی سی ٹی وی کیمرہ میں ریکارڈ ہوا ہے لیکن بغیر ریکارڈ کے کئی کیسے سے بینا ریکارڈ ہوئے کیس میں ایک کیس تیرا بھی ہے لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں سونے کا بھاو بڑھ رہا ہے پیسوں کی لالچ ہے پیپر میں آئے دن آتا ہے پیٹرول کا بھاو بڑھ رہا ہے ڈیزل کا بھاو بڑھ رہا ہے اتنا ہی نہیں پیہنے کے پانی کے پیسے بڑھ رہے ہیں ویدیشے پیسے نکالنے کی بات آتی ہے کبھی کاویر پروبلم کی بات ہوتی ہے روز آلگ الگ نیوز آتی ہیں لیکن ایک نیوز ہے جو کبھی نہیں بدلتی ہے وہ ہے چین سنیچنگ کی کل بازار میں سنیچنگ ہوئی پرسو بریج پر سنیچنگ ہوئی اتنا ہی نہیں میلے میں سنیچنگ ہوئی مال میں سنیچنگ ٹرین میں سنیچنگ بس میں سنیچنگ یہ کانٹ کسی ایک کونے میں نہیں بلکہ انڈیا کے ہر کونے میں ہو رہا ہے جس دن رات کے بارہ بجے کوئی عورت سونے سے لت کر نکلے گی اس دن ہمارا بھارت سوتند ہوگا ایسا مہتمہ گاندی جی نے کہا تھا لیکن آج دوپیر کو بھی کسی عورت کا گھر سے نکلنا مشکل ہو رہا ہے عورتیں سونا پہن کر بہت خوش ہوتی ہیں لیکن کچھ لوگوں نے ان کی خوشیاں چھین لی ہیں آج کل عورتوں کی دلوں میں در سا پیدا ہوا ہے ایسے لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے تو اس گروپ کے کسی ایک کو مارنے کی سوچ رہا ہے لیکن میں اس کینگ کا نام و نشان مٹانا چاہتا ہوں اس کے لیے مجھے تو چاہیے تیرے ذریعے میں اس ٹیم کو ختم کر دوں گا اس کام کے لیے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بہت سارے لوگ ہیں لیکن وہ صرف تنکھوا کے لیے کام کرتے ہیں پر تو بیسا نہیں ہے شہر کا پیچھا کرنا اور میڈل کے لیے بھاگنا دونوں میں کافی انتر ہے اور تُو شیر کا شکار کرے گا اور میڈل بھی جیتے گا جہاں وہ حادثہ ہوا وہاں مجھے صرف ایک ایویڈنس ملا ہے یہ ایک رومال اتنے بڑے شہر میں اس رومال کے سہارے تُو اسے کیسے ڈھونڈے گا اور وہ اس ٹیم میں شامل ہو گیا تب سے اب تک اس ٹیم میں کیا ہو رہا ہے سارے کی سارے انفارمیشن مجھے وہ دیتے رہتا ہے اسی کام کے لیے میں نے اسے اس ٹیم میں بھیجا ہے سر میں آج پہلی بار چھوڑی کرنے جا رہا ہوں all the best but you have to be very careful آج مجھے ان کے ہاتھ ہو لگنا ہے یا بچ کر نکلنا ہے آج تمہیں ان کے بیچ پھسنا ہے اگر تو آج ان کے ہاتھ نہیں لگا تو نیکس ٹائم وہ تیرا خون کر دیں گی یہ بات سمجھ لینا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہے سر یہ لوگ سنیچنگ کے نام پر جو کچھ کر رہے ہو دیکھ کر میرا خون کھول رہا ہے مان کر رہے سب کو مار ڈالوں سر جلد بازی مت کرو اپنے غصے کو کابو میں رکھو کنٹرول کرو آج ان لوگوں کو بھروسہ دلانے کے لیے میں چوری کرنے جا رہا ہوں سر very good تمہیں کہاں چوری کرنے اور کس کے پاس چوری کرنے سارے ڈیٹیلز تمہیں دوں گا جس کی سنیچنگ کرنا ہے وہ یہ لڑی ہے یہ کون ہے یہ سوچ رہا ہوگا یہ ای سی پی کی وائف ہے ای سی پی کی وائف کیوں سر تب ہی انہیں اس کا سیریسنیس پتا چلے گا اپنا کیس بھی نیکس ٹیپ پر جائے گا انکانٹر اور آرڈر کے لیے بات کرنے کا صحیح موقع ملے گا نہیں بھائی کل میرا ٹاگٹ ہوگا بیچ مجھے شوٹنگ آرڈر دے دیجئے سر پھر میں سارے کینگ کا نام و نشان پوری طرح سے پیٹا دوں گا سر ہاں بول کیا چل رہا ہے وہاں میں ان کے ساتھ بات میں بات کرتا ہوں بھائی لوگ مجھے بھی کرنے دو نا آپ کو نمبر واتس اپ کیا ہے اس کا ایڈریس بھیجیے نا سر ڈیٹیلز اتنا کچھ کرنے کے بات بھی اس کی وائف کا مردر کس نے کیا پتہ نہیں چلا ایک چارہ جات میں تو سیڈی سے نیچے اتر گیا ایک چار سیڈی سے چاہے جتنا بھی اوپر چڑھ لو لیکن جب ساپ کارتا ہے تو نیچے آنا پڑتا ہے کیا بھائی زہر بھی کچھ ہوتا ہے کی نہیں تو بتا ہاں بھائی کوئی تو زہریلا ہے گنگ میں کوئی نیا لڑکا ہے جس کے پورے شریر میں زہر بھرا ہے اے پندر تو بول ساپ کی کال اتر دیں گے تو سب ٹیک ہو جائے گا زہر ہے تو داعت نکال دیتے ہیں اس کا اے یہ تو والاوام بھائی کا رومال ہے یہ رومال تیرے پاس کیسے آیا تیرے سے پوچھ رہا ہوں اے ہم لوگ سیریز گیم کھیل رہے ہیں اور تو رومال کی بات کر رہا ہے رکھ اسے رکھ اسے تجھے سمجھانے کے لئے اٹھوں کیا اور تو مجھے پوچھ کر رہا تھا اس لڑکی کے پیچھے ایک لڑکی بائٹھی ہے سونا لڑکی چوری کرے گی اس کے بعد سے برابر میں تجھے واش کر رہا تھا اور تو مجھے واش کر رہا تھا اس لئے میں نے جان بوچھ کر وہ فور رکھا تھا آگے آرہے تو لڑکی سے کام کر آئیں گے سوچا نہیں تھا اس کی بھی ایک وجہ ہے بات یہ نئے لڑکی کو کام پر رکھا ہے بھائی نے اس کا نام ہے جاپان اس کا ایڈریس بھیجیے نا سر مجھے شروع صحیح پتا تھا یہ پولیس کا خبری ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اتنا ہی نہیں تو میری گاڑی کو فالو کر رہا تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا یہ پولیس کا خبری ہے بار رہے ساروں سے بار بار باز کئی کا ہٹ پولیس کا پٹو ہے تو باتا میرکو یہ رومال کس کا ہے باتا میرکو باتا رومال کس کا ہے بتاتا ہوں بتاتا ہوں تیرواد میری کا ایک نیتا ہے بھائی اسی کا یہ رومال اس کا تیر کو کیسے پتا چلا یہ ایک بار ایک لڑکی کی چین سٹیچنگ کر رہا تھے تب تب یہ رومال کر گیا تھا اس کا میں میں بھی اس کے ساتھ تھا اسی لئے میں یہ رومال میں نے مہچان لیا تھا اسے بس یہی بکو کہ مجھے مجھے میں یہاں دیکھتا ہوں تمہیں اندازہ مجھے 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 چلدی کل چلدی کل چلدی چلدی کل بھاگو چلدی چلدی بھائی یہاں ویلو بھائی نام کا نیتا کہا رہتا ہے بھائی وہ ادھر بھائی نی 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 ایک سکتا ہے آپ کے ساتھ سکتا ہے جب سکتا ہے جس بھی سکتا ہے شباب 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 نہیں موسیقی 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 ٹھیک ٹھیک sculpt port ячー もう 書い موسیقا دوسروں کی موت کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اپنی موت کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے جو خوشی سے چیر ہے ان کا چینہ کیوں حرام کرتا ہے موسیقا 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 تو میرے بیٹے سے شادی کرے گا کیا ماں پھر سے شروع ہو گئی تو چل